ہنا دلپذیر مومو آگ کی فرمائش پر سیخ پا کیوں ہو گئی؟ پاکستانی مزائیہ اداکارہ ہنا دلپذیر مددہوں کی جانب سے کی گئی ایک فرمائش پر سیخ پا ہو گئی ہنا دلپذیر ایک شاندار پاکستانی ٹیلی ویجن اور فلمی اداکارہ ہیں حال ہی میں انہوں نے رمضان ٹرانس میشن میں بطور مہمان شرکت کی دوران انٹرویو ہنا نے اپنے مشہور کردار مومو کو ملنے والی محبت پر بھی بات کی ہنا نے کچھ واقعات شیئر کی ہے جہاں مددہ انہیں دیکھ کر دیوانے اور حد سے زیادہ پرجوش ہو گئے ہنا نے ایک مددہ اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ ایک ناغوار ملاقات بھی شیئر کی مددہوں کے واقعات شیئر کرتے ہوئے ہنا دلپذیر نے کہا کہ وہ اکثر مددہوں کے پاگل اور پرجوش رویے کا شکار ہو جاتی ہیں جو کبھی کبھی پریشان کن بھی ہو جاتا ہے اداکارہ نے کہا کہ ایک بار ائرپورٹ پر ایک شخص نے میرا استقبال کیا اور کہا اے یہ تو ہماری مومو ہے جس پر میں نے جواب دیا ہاں بھئی میں مومو ہی ہوں انہوں نے ایک پاگل پریستار کی کہانی بھی شیئر کی جو ان کے ساتھ اسٹینچر پر سیلفی لینا چاہتا تھا انہوں نے بتایا کہ ایک بار میرے پریستار مجھ سے ملنے میرے گھر آئے ان کے بچے بھی تھے مجھے پہلے ہی نید آ رہی تھی جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ پلیز مومو کی طرح چلیں تو میں نے جواب دیا ٹھیک ہے میں بہت زیادہ فیز لیتی ہوں مومو واک کرنے کے لیے نادیا خان نے بھی مدہوں کے غیر معقول رویہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات مدہ بہت غیر معقول رویہ اختیار کرتے ہیں ایک بار میں اپنے بیمار والد کے ساتھ باہر گئی تھی جو میرے ساتھ کچھ وقت باہر گزارنا چاہتے تھے میں اپنے والد کو اپنے ساتھ لے گئی کھانا منگ بایا اور ان کے ساتھ بیٹ گئی میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہ رہی تھی اتنے میں ایک پرستار میرے پاس آیا اور مجھ سے درخواست کی کہ میں تصویروں کے لیے ان کی پارٹی میں شامل ہو جاؤں وجہ بتانے کے بعد میں نے آجزی سے اس کی درخواست مسترد کر دی اس کے بعد اس مددہ نے اپنے شوہر کو بھیجا جو مجھ سے لڑنے لگا اس نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ پبلک پروپرٹی ہیں اس بات پر مجھے شدید غصہ آیا میں نے جواب دیا آپ کو کس نے کہا میں پبلک پروپرٹی ہوں اور آپ کی مجھ سے بات کرنے کی جرنت کیسے ہوئی نادیا خان نے کہا کہ سوچئے شوہر نے بیوی کے کہنے پر میرے ساتھ بتطمیزی شروع کر دی اسے اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے تھا لیکن اس کے بجائے اس نے مجھ سے لڑنا بہتر سمجھا موسیقا